ویلکم بیک ٹو ایکسپلینر گولڈ چوری کی ایسی گینگ جس نے ہزاروں لوگوں کو دھوکہ دے کر چوری کیے تھے لگ بگ آٹھ سو کروڑ روپے ان کی پلاننگ اتنی تغلی تھی کہ آج تک انہیں کوئی پکڑ نہیں سکا مووی کی شروعات میں ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ڈینی آشن ہے ڈینی کافی سمیں سے جیل میں ہے کیونکہ اس نے سراب پی کر کسی سے جھگڑا کیا تھا اس سے پہلے بھی ڈینی چوری کی ایل جام میں بہت بار جیل جا چکا ہے لیکن اس کا چوری کا ضرم ثابت نہیں ہوا تھا اس بار ڈینی کے اچھے برطاؤں کے لیے اسے جلدی چھوڑ دیا جاتا ہے جیل سے چھوڑتے وقت اسے وارننگ دی جاتی ہے کہ اب سے وہ کبھی شراب نہیں پیے گا جیل سے چھوٹنے کے بعد ڈینی سب سے پہلے کسینو میں جاتا ہے یہ کسینو جوا کا بہت بڑا اڈا تھا یہاں ہر روز بہت زیادہ پیسے جیتے جاتے تھے اور اس سے بھی زیادہ لوگ پیسے ہار جاتے تھے اور ہارے ہوئے لوگوں کے پیسوں سے کسینو کا مالک بہت امیر ہوتا جا رہا تھا کسینو میں ڈینی کی ملقات فرینک نام کے ایک آدمی سے ہوتی ہے جو اسی کسینو میں کام کرتا تھا اس کے بعد ڈینی اپنے ایک دوست جس کا نام رشٹی ہے اس سے ملتا ہے رشٹی ایک پکا جواری تھا رشٹی امیر باپ کی بیگلی ہوئی اولادوں کو جوہ کھیلنا سکھاتا تھا ڈینی رشٹی کو اس کا پلان بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس شہر میں سب سے بڑے تین کسینو کا پیسہ جس جگہ پر رکھا جاتا ہے ہم وہاں چوری کریں گے یہ سنکا رشٹی تھوڑا گھبرا جاتا ہے کیونکہ ان تینوں کسینو کا مالک کا نام ہے ٹیری ٹیری ایک بہت بڑا گنڈا ہے اس سے پیسہ چورانا ناممکن تھا رشٹی کہتا ہے کہ اس چوری کو انجاب دینے کے لیے ہمیں اور دس بڑا لوگوں کی ضرورت پڑے گی اور پلاننگ کے لیے بہت سارا پیسہ چاہیے تمہیں اتنا پیسہ کہاں سے ملے گا تب ڈینی اور رشٹی ریو بین نام کے ایک آدمی کے پاس جاتے ہیں ریو بین ایک امیر انسان تھا شہر میں اس کا بہت سارا کسینو تھا لیکن ٹیری نے اس کا سارا کسینو دھوکے سے اپنے قبضے میں کر لیا ڈینی جانتا تھا کہ ریو بین اس کا بدلہ ضرور لے گا اور اس لیے وہ ریو بین سے مدد مانگنے گیا ریو بین بتاتا ہے کہ اس شہر میں کبھی بھی کسینو سے چوری نہیں ہوا ہے پہلے تین چوروں نے کوشش کی تھی لیکن جب دو چور پیسہ لے کر کسینو سے نکل رہے تھے تب گیٹ پر سیکیورٹی گارڈ نے انہیں پکڑ لیا تھا اور تیسرا چور پیسہ لے کر بہار تو چلا گیا تھا لیکن سیکیورٹی کی گولی سے مارا گیا کیونکہ ریو بین کسینو کا مالک تھا وہ جانتا تھا کہ یہ چوری ناممکن ہے پھر بھی وہ ڈینی کی مدد کرنے کے لیے رازی ہو جاتا ہے کیونکہ اسے ٹیری سے بدلہ لینا تھا پیسہ ملتے ہی ڈینی اور رشٹی پلاننگ میں لگ جاتے ہیں دونوں سب سے پہلے فرینک کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ابھی وہ جس کسینو میں کام کر رہا ہے وہاں سے ٹرانسفر لے کر لاس ویگاس والے کسینو میں چلا جائے اور فرینک بھی اپنے کام پر لگ جاتا ہے پھر وہ لوگ ملوئے بردس کو ڈرائیور کے کام کے لیے ہائر کرتے ہیں یہ دونوں بہت جھگڑا کرتے ہیں لیکن دونوں کا ریموٹ کنٹرول گاڑی بنانا آتا تھا انہیں ایک ہیکر چاہیے تھا اس لئے وہ ڈیل نام کے ایک آدمی کو ہیکنگ کے لیے ہائر کرتے ہیں ڈیل ایک بہت اچھا ہیکر تھا اس لئے وہ کبھی کبھی ایف بی آئی کے لیے بھی کام کرتا تھا انہیں لوکر کھولنے کے لیے ایک آدمی چاہیے تھا ڈیزرٹ نام کا ایک آدمی کو لوکر کھولنے کے لیے ہائر کرتے ہیں ڈیسر بڑے بڑے لوکر کو بلاشٹ کر کے توڑ دیتا تھا وہ ایک الیکٹرک انجینر بھی تھا پھر انہیں ایک کام کے لیے کم ہائیڈ والا آدمی چاہیے تھا جو جمناسٹک جانتا ہو اس لئے وہ ایک سرکس میں جاتے ہیں اور وہاں سے یین نام کے ایک لڑکے کو ہائر کرتے ہیں بیجنس مین کے کریکٹر کے لیے انہیں ایک آدمی چاہیے تھا اس لئے شاؤن نام کے ایک آدمی کو اس کام کے لیے ہائر کرتے ہیں آخر میں انہیں ایک پاکٹ مار چاہیے تھا ڈینی لینس نام کے ایک آدمی کو ٹرین میں ایک آدمی کا پاکٹ مارتے ہوئے دیکھتا ہے ڈینی اسے اس کام کے لیے بولتا ہے اور لینس راضی ہو جاتا ہے ٹیم پوری طرح سیٹ ہو چکی تھی اب باقی تھی صرف پلاننگ فرینک کچھ دنوں کے اندر بیلا جیو کے کسینو کا انفارمیشن لے لیتا ہے اب ڈینی سب کو پلاننگ سمجھاتا ہے ڈینی بتاتا ہے کہ لاس ویکاس کا سب سے زیادہ منافع والا کسینو ہے بیلا جیو ایم جی ایم اور میراج یہ تینوں کسینو کا پیسہ زمین کے دو سو فٹ نیچے ایک والٹ میں رکھا جاتا ہے اور اس والٹ کا سیکیورٹی نیکلئر میسائل کی سیکیورٹی سے کم نہیں ہے یہاں سے پیسہ چلانا بہت مشکل ہے اور ہم اسی مشکل کام کو کرنے جا رہے ہیں اس والٹ میں جانے کے لیے جو لیفٹ ہے اس میں فنگر پرنٹ سینسر اور وائس ریکرناجیسن سیکیورٹی لگی ہوئی ہے جو ہمیں کبھی نہیں مل سکتی لیفٹ کے باہر لیزر سیکیورٹی بھی ہے جسے ٹش ہوتے ہی الارم بچ جائے گا اور ہمیں نکلنے کے لیے ایک سیکیورٹی کوڈ چاہیے جو ہر بارہ گھنٹے میں چینج ہوتا ہے اب اگر ہم کوئی بلاچ بھی کریں گے تو لیفٹ بند ہو جائے گا اور ہم اندر فسے رہ جائیں گے اندر جانے کے بعد ہمیں دو آم گارڈ سے ملیں گے جن کو ہم آسانی سے کابو کر لیں گے تب ہی یین کہتا ہے کہ ہم نیچے سے سرنگ کھوٹ کر وولٹ کے اندر پہنچ سکتے ہیں تو رشتی کہتا ہے کہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ مٹی کے اندر سینسر لگا ہوا ہے اگر ہم سرنگ کھوٹ کے وولٹ کے دس بیٹر کے آس پاس بھی گئے تب بھی اعلان بچ جائے گا ڈینی کہتا ہے کہ ایک بار لیفٹ سے اندر جانے کے بعد سب سے مشکل کام ہوگا وولٹ کو کھولنا جو بینا بلاچ کے نہیں کھل سکتا اس کے بعد باہر کا لیزر سیکیورٹی ہے وولٹ میں بلاچ کرنے کے لیے ایک آدمی کو پہلے سے ہی اندر رہنا پڑے گا اور چوری کے بعد باہر نکلنے کے لیے کیمرے سے بچنا ہوگا اور یہ سب پلاننگ کے لیے ہمارے پاس صرف دو ہفتوں کا سمیں ہے کیونکہ دو ہفتوں بعد وولٹ میں ایک باکسنگ میچ ہونے والا ہے اور اس سمیں وولٹ میں لگ بگ 800 کروڑ روپے رہے گا اب سب کام پر لگ جاتے ہیں اس ہوتل میں کب کیا کام ہو رہا تھا اور پیسہ کیسے وولٹ کے اندر لے جا رہے تھے اس پر نظر رکھنے کے لیے فرینک کو رکھا جاتا ہے اب یہ لوگ سی سی ٹی وی ہیک کرنے کا پلان کرتے ہیں ڈیل کہتا ہے کہ سی سی ٹی وی ہیک کرنے کے لیے سرور روم میں ایک ڈیوائس لگانا ہوگا رشتی کو پتا چلتا ہے کہ وہاں پر کام کرنے والا ایک ٹیکنیشین کبھی کبھی ایک بار میں جاتا ہے رشتی بار میں ایک لڑکی سے اس ٹیکنیشین سے اس کا آئیڈی چوری کرنے کو کہتا ہے اس کے بعد ملوئی بردست کو کچھ بلونس دے کر کسینوں میں بھیجتا ہے دونوں وہاں جا کر بلونس شوڑ دیتے ہیں جس سے کیمرہ کور ہو جاتا ہے اب یہ دونوں لڑنے لگتے ہیں ان دونوں کی لڑائی دیکھ کر ایک سیکیورٹی گارڈ ان کی لڑائی رکنے آ جاتا ہے ادھر کیمرے کے سامنے سے بلونس ہٹانے کے لیے سی سی ٹی وی روم کا ایک سیکیورٹی کو بھیجا جاتا ہے اب سرور روم پوری طرح کھالی ہو جاتا ہے اور اسی بیچ ڈیل سیکیورٹی کا ڈریس پہن کر اس ٹیکنیشین کے کارڈ کی مدد سے اس سرور روم میں گھوچ جاتا ہے اور اپنے ہیکنگ ڈیوائس کو لگا دیتا ہے لیکن ڈیل باہر آنے کے لیے راستہ بھول جاتا ہے وہ ہاتھ پر جو نقشہ بنا کر لے کر آیا تھا پسی نہ پوچھتے وقت وہ بھی مٹ گیا تھا تب ہی وہاں ایک سیکیورٹی گارڈ آتا ہے اور اسے ایک سامان دے کر کہتا ہے کہ تم یہ سامان اندر بھول گئے تھے لیکن اسے ڈیل پر ڈاؤٹ نہیں ہوتا اور ڈیل سیفلی وہاں سے باہر آ جاتا ہے اب سی سی ٹی وی کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اب ڈینی ویسر سے کہتا ہے کہ جس دن چوری کریں گے اس دن پورے شہر کی الیکٹریسٹی کچھ دیر کے لیے بند کرنا پڑے گا اب ویسر کام پر لگ جاتا ہے ادھر ڈینی ویلا جیو کسینو کے وولٹ جیسا ایک نکلی وولٹ بنا لیتا ہے چوری کے پریکٹس کرنے کے لیے ڈینی لینس کو ٹیری کے اوپر نظر رکھنے کو کہتا ہے کیونکہ وولٹ کھولنے کا سیکیورٹی کوڈ ٹیری کے پاس تھا اور یہ کوڈ ہر بارہ گھنٹوں میں چینج ہوتا ہے ادھر نکلی وولٹ بنتے ہی سب لوگ پریکٹس کرنے لگ جاتے ہیں اور یہ پریکٹس یین کے دوارہ کروائے جاتا ہے چونکہ وولٹ کے اندر لیزر سینسر تھا اور ایک ٹرولی سے دوسری ٹرولی پر جانے کیلئے کوت کر جانا تھا اور یہ کام یین ہی کر سکتا تھا ٹیری کے اوپر نظر رکھنے کے بعد لینس کو پتا چلتا ہے کہ اس کی ایک گل فینڈ ہے جس کا نام ہے ٹیس لینس یہ بات رشتی سے کہتا ہے یہ سنکر رشتی گھپرا جاتا ہے کیونکہ ٹیس ڈینی کی ایکس گل فینڈ ہے اور وہ ابھی ٹیری کے ساتھ ریلیشن میں ہے رشتی سمجھ جاتا ہے کہ دینی یہ چوری کس لیے کروانا چاہتا ہے رشتی یہ بات دینی کو بولنے پر دینی کہتا ہے کہ یہ چوری سے میرا کوئی بھی پرسنل معاملہ نہیں ہے اس لئے رشتی اس بات کو لے کر اور کوئی بات نہیں کرتا لیکن رشتی کے من میں ڈر رہتا ہے کیونکہ اس وجہ سے کوئی پرولم بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد شال ایک بجنس مین بن کر بیلو جیو کسینو میں جاتا ہے وہاں شال بہت پیسوں سے جوا کھیلنے لگتا ہے یہ دیکھ کر ٹیری کی نظر شال پر پڑتی ہے اس لئے ٹیری شال کے ساتھ بات کرتا ہے تو شال ایک ریکویسٹ کرتا ہے کہ کچھ دنوں بعد میرا ایک پارسل یہاں آنے والا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس پارسل کو اپنے سب سے محفوظ ورلٹ میں رکھو لیکن ٹیری رازی نہیں ہوتا ہے تب شال اس سے کہتا ہے کہ میں ایک آمس ڈیلر ہوں اگر آج تم میری ہیلپ کرو گے تو میں تمہاری ہیلپ جندگی پر یاد رکھوں گا اس پر ٹیری رازی ہو جاتا ہے ادھر بیزر شہر کی الیکٹریسٹی بند کرنے کا کام کر رہا تھا لیکن وہ بار بار فیل ہو رہا تھا تب بیزر بولتا ہے کہ اگر ہمیں پورے شہر کی بجلی کو بند کرنا ہے تو ہمیں ایک الیکٹرومیگنیٹک پلس مسین چاہیے اور یہ مسین ایک کالیج میں ہے اس مسین کو چلانے کے لیے تیس سیکنڈ کے لیے الیکٹریسٹی کو بند کیا جا سکتا ہے تب ہی فٹا فٹ اس کالیج میں جاتے ہیں اور وہاں سے وہ مسین چورا لاتے ہیں ایک وقت تھا جب ٹیسٹ دینی سے بہت پیار کرتی تھی لیکن تب وہ نہیں جانتی تھی کہ ٹیسٹ ایک چور ہے جب اسے پتا چلا کہ ٹیسٹ ایک چور ہے ٹیری کو ڈینی پر ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے اور اس پر نظر رکھنے کے لیے وہ ایک آدمی کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے لیکن رشتی کو یہ بات پتا چلنے پر وہ پوری ٹیم کے ممبرز کو یہ بات بتا دیتا ہے کیونکہ ٹیری کا آدمی ڈینی پر نظر رکھتا تھا اس لیے ڈینی کو ٹیم سے الگ کر دیتے ہیں ادھر ٹیسٹ ٹیری کے ساتھ خوش نہیں تھی وہ ابھی بھی ڈینی کو چاہتی تھی لیکن ڈینی کے جھوٹ کی وجہ سے وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی اب وہ دن آ جاتا ہے جب انہیں چوری کرنی ہے اور وہ لوگ اپنا پہلا پلان کرتے ہیں پر پہلا پلان تھا وولڈ کے اندر ایک آدمی کو بھیجنا اُدین شام کو شول کا پارسل کسینو میں آتا ہے یہ ایک چھوٹا بریف کیس تھا جس کے اندر کچھ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے ہوئے تھے ادھر میلوئی بردست کسینو میں سرویس بوئی کی ڈریس پہن کر ایک ٹرولی کو لے کر آتے ہیں اس ٹرولی میں پہلے سے ہی یین چھپا ہوا تھا اس کے بعد دونوں اس ٹرولی کو لے کر کیش روم کے پاس جانے لگتے ہیں اور دروازے کے پاس کھڑے ہو کر دونوں جھگڑا کرنے لگتے ہیں ایک بولتا ہے کہ تم کارٹ بھول گئے ہو دوسرا بولتا ہے کہ اس میں تمہاری گلتی ہے اس کے بعد ان کو ایک گارڈ سمجھانے آتا ہے اور ان کے ہاتھ سے ٹرولی لے لیتا ہے تب دونوں کہتے ہیں کہ یہ ٹرولی ٹری نے بھیجا تھا سیکیورٹی ٹرولی کو سیدھا وولڈ کے اندر رکھ دیتا ہے کیونکہ وہ ٹرولی ٹری نے بھیجا تھا اس دن ڈینی ٹیم سے باہر ہونے کے باوجود بھی اس دن کسینو میں آتا ہے اور ٹیس سے ملتا ہے ٹیری پہلے سے ہی بوڈی گارڈ کو بول کر رکھا تھا کہ اگر ڈینی دوبارہ ٹیس کے آس پاس دیکھے تو اسے پیٹ کر سیدھا کرنا پھر بوڈی گارڈ ڈینی کو ایک روم میں لے کر جاتے ہیں اور ایک رشن آدمی کو بولاتے ہیں اسے پیٹنے کے لئے دوسری طرف ہم لینس کو دیکھتے ہیں لینس ایک کسینو آفیسر بن کر کسینو میں آتا ہے اور ٹیری سے کہتا ہے کہ کسینو میں ایک غلط آدمی ہے جو غلط نام سے یہاں جوب کر رہا ہے لینس فرینک کا نام بتاتا ہے اور اسے ایک روم میں لے جا کر پوچھتا جاتا ہے فرینک اسے میں آ کر لینس کو دھکا دیتا ہے اور لینس جا کر ٹیڑی کے اوپر گرتا ہے اور اسی وقت ٹیڑی کے پاکٹ سے سیکیورٹی کا کورٹ چرا لیتا ہے لیکن ٹیڑی کو کچھ پتہ نہیں چلتا ٹیڑی فرینک کو نوکری سے نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے جانے کو کہتا ہے اس کے بعد ٹیڑی باکسنگ میچ دیکھنے چلا جاتا ہے جو آج ہونے والا تھا اور اس میچ کا سارا پیسہ ٹیڑی کے وولٹ میں رکھا ہوا تھا ادھر ڈینک اور پیٹ نے جو ریشن آدمی آتا ہے ڈینک اسے پہلے سے ہی جانتا تھا ڈینک اسے پیسو کا لالچ دیکھ کر اپنی ٹیم میں رے لیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اتنے میں ہی لینس سب کی آنکھوں میں دھول جوک کر ایک روم میں گھوس جاتا ہے شول سی سی ٹی وی روم میں کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا کہ اس کا پارسل صحیح ہے یا نہیں شول دیکھتا ہے کہ لینس ایک روم میں گھوس گیا ہے تب شول بیماری کا ناٹک کرنے لگتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے اور سب کا دھیان اس کی طرف چلا جاتا ہے اتنے میں ہی ڈین سی سی ٹی وی فوٹیج چینج کر کے پرانا فوٹیج لگا دیتا ہے اب دو سیکیورٹی والے شیل کا علاج کے لیے ڈاکٹر کو کال کرتے ہیں ڈین نے پہلے سے ہی سبھی کال ڈائیورٹ کر رکھا تھا اس لیے سبھی کال ڈین کے پاس ہی آ رہا تھا ڈیل کی بات سن کر رشٹی کو وہاں بھیجا جاتا ہے شیل کا علاج کرنے کے لیے رشٹی کہتا ہے کہ یہ آدمی مر گیا ہے وہ لوگ شیل کی باڈی کو پیک کر کے باہر لے کر جاتے ہیں اتنے میں ہی لینس لیفٹ کے اندر کھو جاتا ہے لیکن لینس وہاں ڈینی کو دیکھ کر گھپرا جاتا ہے تب ڈینی بتاتا ہے کہ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں اس چوری سے باہر نکل جاؤں گا اب دونوں ٹرنل سے نیچے اترنے لگتے ہیں لیکن ٹرنل میں لیزر ہوتی ہے اب ڈینی ویسر کو کال کرتا ہے ویسر اسی مسین سے پورے شیل کی بجلی کار دیتا ہے اور یہ دونوں نیچے اتر جاتے ہیں دوسری طرف جہاں باکسنگ میں چھوڑا تھا وہاں اندھیرہ ہونے سے مارپیٹ ہونے شروع ہو جاتی ہے یہ سب دیکھ کر ٹیری کو ڈاؤٹ ہوتا ہے ٹیری سیدھا سی سی ٹی وی روم میں چلا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لئے کی سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں ادھر ڈینی اور لینس لیفٹ کھول کر اندر چلے جاتے ہیں اب انہیں والڈ کو بلاسٹ کرنا ہوگا ادھر یین پہلے سے ہی والڈ کے اندر تھا یین جم کر کے ایک ٹرولی کے اوپر چلا جاتا ہے اس کے بعد یین شول کا وہ برکیس کھولتا ہے جس میں پتھر تھا اصل میں یہ پتھر نہیں ہے ویسر نے چھوٹے چھوٹے بوم بنا کر اسے پتھر کے روپ میں بدل دیا تھا تاکہ تیری کو پتہ نہ چل سکے یہ ان سب بوم کو ورڈ کی گیٹ پر لگا دیتے ہیں ڈینی بھی باہر سے گیٹ پر بوم لگا دیتا ہے اور ریموٹ سے گیٹ کو بلاسٹ کر دیتے ہیں اب تینوں بیگ میں پیسے بھرنے لگتے ہیں ادھر تیری سی 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 ٹی وی روم میں تھا لیکن اسے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا چونکہ ڈیل اسے پرانا سی 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 ٹی وی فٹیج دکھا رہا تھا اتنے میں ہی تیری کے فون پر ایک کول آتا ہے اور یہ کوڈ رسٹی نے کیا تھا رسٹی اس سے کہتا ہے کہ ہم ابھی کسینوں کے ورلڈ میں ہیں لیکن تیری کو بھروسہ نہیں ہوتا ہے اب رسٹی ریل کو اصلی فٹیج دکھانے کے لیے کہتا ہے اصلی فٹیج دیکھ کر تیری کا دماغ کھرا ہو جاتا ہے رسٹی کہتا ہے کہ تمہارے پاس دو راستے ہیں تمہارے ورلڈ میں آٹھ سو کروڑ روپے ہیں اس میں سے چار سو کروڑ تم ہمیں دے دو ہم باقی پیسے چھوڑ کر نکل جائیں گے اگر نہیں دیئے تو ہم پورے پیسوں میں آگ لگا دیں گے اس پر تیری کہتا ہے کہ پیسے جلا کر تم یہاں سے نکل نہیں پاؤ گے رسٹی تب کسینوں میں ہی تھا ٹیس رسٹی کو دیکھ لیتی ہے ٹیس جانتی ہے کہ رسٹی ڈینی کا دوست ہے ٹیس سمجھ جاتی ہے کہ یہ لوگ مل کر یہاں کچھ گربل کرنے والے ہیں لیکن وہ تیری کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بولتی رسٹی کہتا ہے کہ ہم تو مر جائیں گے لیکن تمہارا پورا پیسہ جل جائے گا اب تیری ان کی شرط پر راجی ہو جاتا ہے تیری کہتا ہے کہ کیا کرنا ہوگا تب رسٹی کہتا ہے کہ باہر ایک کار کھڑی ہے تم اپنے آدمیوں سے پیسے کو بیک میں بھر کر اس کار میں رکھوا دو لیکن تمہارا کوئی بھی آدمی کار کا پیچھا نہیں کرے گا اگر کسی نے کیا تو ہم کار کو بلاشٹ کر دیں گے تیری کے آدمی کار میں پیسہ رکھ دیتے ہیں اور کار وہاں سے نکل جاتی ہے لیکن تیری کا ایک آدمی کار کو فولو کرنے لگتا ہے ادھر تیری پولیس کو کال کر دیتا ہے پولیس آ کر وہاں پر فائرنگ کرنے لگتی ہے ادھر تیری کا آدمی کار کا پیچھا کرتے ہوئے اس کار کو پکڑ لیتا ہے ادھر وولٹ کے اندر سے بھی سارے پیسے گائب ہو گئے تھے تیری کو سمجھ نہیں آرہا تھا کی کیسے یہ سب ہو گیا ادھر تیری کا آدمی جیسے ہی اس پیسے سے بھری کار کا دور کھولنے جاتا ہے تو کاریں بلاسٹ ہو جاتی ہے اور دیکھتا ہے یہ کار میں جو پیسے رکھے ہوئے تھے وہ پیسے نہیں بلکہ فوٹو تھے اصل میں جب تیری نے پولیس کو کال کیا تھا تب کال ڈائیورٹ ہو کر ڈیل کے پاس گیا تھا اور رشٹی کی ٹیم پولیس کی ڈریس پہن کر اندر گئے تھے اس کے بعد بجلی بند کر کے فائرنگ کا ناٹک کرنے لگے تھے اور جاتے سمیں آرزم کے بیگ میں سارے پیسے بھر کر وہاں سے نکل گئے تھے اور جس کار میں پیسوں کا بیگ لے کر گیا تھا اس کار کو میلاوی بردست نے بلاسٹ کیا تھا اب تیری ڈینی کے پاس جاتا ہے جو کہ تیری کو ڈینی پر شک تھا ڈینی تب تک وہاں واپس آ گیا تھا جہاں اسے پیٹنے کے لیے لے کر گئے تھے تیری کے پوچھنے پر وہ جواب دیتا ہے کہ اس نے یہ کام نہیں کیا ہے لیکن وہ کچھ آدمیوں کو جانتا ہے جو یہ کر سکتے ہیں مجھے ان سے بات کرنے دو میں تمہارا پیسہ واپس کروا سکتا ہوں لیکن تم اس کے لیے کیا کر سکتے ہو تیری کہتا ہے کہ تم جو چاہو اور تیس اپنے روم میں سے یہ سب دیکھ رہی تھی اور ڈینی بھی چاہتا تھا کہ تیس یہ سب سنیں ڈینی کہتا ہے کہ تمہیں تیس کو چھوڑنا ہوگا اور تیری ترن ڈینی کی بات مان جاتا ہے اس بات پر ڈینی ہتنے لگتا ہے تیری کی بات سنکا تیس سمجھ جاتی ہے کہ تیری کو اس کے پیسوں سے پیار ہے پیدا تیری کو سمجھ آجاتا ہے کہ ڈینی اس کا پیسہ واپس نہیں کرا سکتا ہے اس لئے وہ ڈینی کو پولیس کی حوالے کر دیتا ہے پولیس جب ڈینی کو لے کر جا رہی تھی تب تیس دوڑ کر وہاں آجاتی ہے اور بتاتی ہے کہ جیل سے باہر آنے تک وہ اس کا انتظار کرے گی کچھ دن بار ڈینی جیل سے چھوڑتا ہے کیونکہ اس کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ملا تھا باہر دیکھتا ہے کہ تیس اس کا ایک کار میں ویٹ کر رہی ہے دونوں اس میں بیٹ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور یہاں پر یہ مویو ختم ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ کو یہ مویوی ایکسپلینیشن پسند آیا ہے تو یہ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا